محترم ایک مرتبہ پھر میں آپ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل ہاؤ ٹو گرافٹ میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اورنج کے جو پودے ہیں وہ کٹنگ سے کیسے گرو کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ہیلڈی سائق اگر پودا ہے اورنج کا تو اس کی کٹنگ لیں مثال کے طور پر یہ ایک بڑی اچھی کٹنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی اتنی سائز کی یہاں سے لے کر اتنی سائز کی کٹنگ لینی ہے کہہ لیں کہ فٹ سے تھوڑا سا کم ہو تو تین چھتائی حصہ کٹنگ کا نیچے لگا دینا ہے زمین میں مثال کے طور پر یہ میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ چند دن پہلے کی ہے ابھی یہ میں آپ کو مثال کے طور پر دکھا رہا ہوں یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے کٹنگ لگائی تھی اور یہ بالکل ترو تازہ ہیں ابھی انشاءاللہ یہ سکسیس ہو چکی ہیں اگر کٹنگ آپ کی ایک ہفتہ تک ترو تازہ رہے تو یہ سمجھ لیں کہ سکسیس ہیں اور میں نے یہ چند دن پہلے پچیس دن ہو چکے ہیں تقریباً اس کٹنگ کو لگائی ہوئے اور اس پر ماشاءاللہ سے نئے لیف آ چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے یہ ایک اور نیا بڑھ نکل رہا ہے یہ ابھی بالکل چھوٹا سا ہے یہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی گروت ماشاءاللہ یہ سکسیس ہو چکی ہیں اور بھی میں نے دو تین کٹنگ لگائی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں آپ بھی سامین محترم اسی طرح سے سایہ دار جگہ میں کٹنگ لگا کر اپنی کٹنگ کو گرو کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی سکسیس ہو چکی ہے اور ایک اور اس پر بھی لیف آ رہے ہیں تو سامین محترم اسی طرح آپ بھی کٹنگ لگا کر کسی سایہ دار جگہ پر کٹنگ لگائیں اور اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں تو دس سے پندرہ دن میں آپ کی کٹنگ بھی سکسیس ہو جائیں گی اور کوشش کریں کہ ستمبر کے مہینے میں کٹنگ لگائیں تو بہتر ہے کیونکہ اس مہینے میں یہ جو آرنج کی پودے کی کٹنگ ہے وہ بڑی جلدی سکسیس ہو جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ